اسلام علیکم دوستو میں ہوں فیصل اور آپ دیکھ رہے ہیں گولڈ شیرنگ ٹی وی بی لاغ بی سو چوبیس اور آج میں آپ دوستو کے ساتھ بات کرنے والا ہوں لیو سیٹ ایک سو اٹھائی ڈگری سی بینڈ کی اور کمپلیٹ انفرمیشن دیکھئے گا آپ کے فیدے کی انفرمیشن ہے اگر آپ نہیں دیکھیں گے تو وہ پھر آپ یہاں پہ ویڈیو سکیپ کر دیں کوئی فیدہ نہیں ہے آپ کو انفرمیشن دیکھنے کا اگر آپ نے ڈیشن لگائی ہیں جہاں ڈیشن لگائی تھی آپ دوستو کو میں مکمل انفرمیشن دینے والا ہوں میں یہاں پہ یہ نہیں دیکھنے والا کہ یہ دوست کی سیٹلیٹ ہے یہ ایسے ہے یہ ویسے ہے تو مکمل انفرمیشن آپ دوستو کے ساتھ شیئر کروں گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا اور نوٹیفکیشن کو بھی کلک کر دیجئے گا تاکہ یہاں پہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ دوستو کو ملتا رہے جب آپ بیل کے بٹن کو پریس کرتے ہیں تو آل پہ کر دیا کریں تو بات کرتے ہیں کہ لیو سیٹ ایک سو ٹھائی سی بینڈ کی جس کے اوپر چلایا گیا جیو ہم ٹی وی اور جیو کہانی یہ چینل چلائے گئے اور ان چینلوں کو بند کر دیا گیا اس سے پہلے سیہ بھائی نے ایک ویڈیو بنائی تھی ساتھ سے پہلے وہ ویڈیو مجھے دی کہ آپ یہ تھوڑی سی ویڈیو میری لگا دیں اور سبسکرائبر میرے چینل پر بھی آ جائیں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور بعد میں انہوں نے اپنے چینل کے اوپر بھی لیو سیٹ کے بارے میں ویڈیو اپلوڈ کی اور آپ دوستوں کو بولا کہ میں یہاں پہ سو چینل ایڈ کرنے والا ہوں لیکن سیہ بھائی کیوں کے یوٹیوب کے اوپر نئے نئے ہیں اور ان کو نہیں پتا کہ جو سسکرائبر ہوتے ہیں وہ کسی کی بات مانتے نہیں ہیں ہر بندہ اپنی مرضی کا خود مالک ہے تو انہوں نے شرط رکھی کہ اگر آپ ایک لاکھ سسکرائبر کر دیں گے تو میں یہاں پہ سو چینل ایڈ کر دوں گا اور اس کے بعد انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی جی اگر آپ اسی ہزار سسکرائبر کر دیتے ہیں تو میں یہاں پہ سو چینل ایڈ کر دوں گا سیہ بھائی آپ اس فیلڈ میں نئے ہیں اور آپ کو نہیں پتا کہ یہاں پہ سسکرائبر کسی کا کہنا نہیں مانتے آپ نے گسے میں آکے وہ چینل بند کر دی ہے ٹھیک ہے آپ نے بولا جی یہ تو میری بات نہیں مانتے میری ویڈیو پوری نہیں دیکھتے تو بھائی چینل کو سسکرائب کر لیتے ہیں ویڈیو اچھی لگے ان کو وہ واج کر لیتے ہیں لیکن فول ویڈیو کوئی بھی واج نہیں کرتا ہم آٹھ سال سے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہیں اگر اتنی جلدی جس ٹوپک کے اوپر ایک لاکھ سسکرائبر ہونے لگیں تو پھر تو ابھی تک ہمارے ملین میں سسکرائبر چلے جاتے ہیں بھائی یہاں پہ کوئی کسی کا بات نہیں مانتا میں نے پچھلی ویڈیو میں بولا کہ مجھے ایک ہزار سسکرائبر چاہیے اور ایک ہزار لاکھ چاہیے تو میں یہ دیکھیں کہ اتنی سردی کے اندر ویڈیو بنا رہا ہوں جو میں نے لیو سیٹ کی یو بینڈ کی گولڈ پارک سیٹ کے اوپر دیتی تو اتنی سردی کے اندر میں نے ویڈیو بنائی اور آپ دوستوں کو میں نے بولا کہ مجھے ایک ہزار لاکھ چاہیے میرا دل خوش ہو جائے گا لیکن وہ ویڈیو ابھی تک پنتالی سو لوگوں نے دیکھی اور ابھی تک جو ہے وہ سات آٹھ سو لاکھ ہے تو یہاں بھائی سیف بھائی یہاں پہ کوئی کسی کی بات نہیں مانتا ہر کوئی اپنے مطبل کی ویڈیو دیکھتے ہیں جو اس کے مطبل کی ہوگی جو سیٹلائٹ اس کے پاس لگی ہوگی وہ صرف اتنا دیکھے گا ہم اگر جتنی مرجی کوشش کر لیں تو ہماری ویڈیو کوئی نہیں دیکھتا وہ یہاں پہ چلتا ہے جھوٹ اگر آپ ماشاءاللہ سنتے رسول رکھی ہوئی ہے اگر آپ جھوٹ بول سکتے ہیں تو پھر آپ دل کھول کے جھوٹ بولیں تو آپ کو لوگ دیکھیں گے بھی لوگ سنیں گے بھی اگر آپ جھوٹ نہیں بول سکتے تو پھر آپ یہاں پہ نکام ہیں اور میں بھی اس لئے نکام ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بول سکتا اور سچ کی قدر کرنے والا کوئی کوئی جانتا ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہیرے کا جوری ہی پہچان کر سکتے تو ہر بندہ جو ہے نا وہ پہچان نہیں کر سکتا تو آپ کو میں یہ مشورہ دوں گا کہ گصہ اچھی بات نہیں ہے اگر آپ نے چینل چلائے ہیں تو ان کو چلتا رہنے دیں اگر آپ نے جذبات میں آکے یہ چینل بند کر دیں ہیں کہ آپ نے بولا جی اتنی جلدی ایک لاکھ سبسکرائبر تو بھئی لاکھ سبسکرائبر اتنی جلدی نہیں ہوتا جب آپ کی ویڈیو پہ پہلے سو ڈیر سو دو سو ویو آتا تھا جب میں نے آپ کی ویڈیو اپلوڈ کی پھر آپ کے پاس دوزار تین ہزار چہز ہزار تک ویو آنے لگ گیا اور آپ ستارہ ستارہ ٹھارہ ٹھارہ منٹ کی ویڈیو بنا رہے ہیں تو اتنی لمبی ویڈیو بھی کوئی نہیں دیکھتا اس ٹوپک کے اوپر لمبی ویڈیو دیکھی جاتی ہیں ٹیک کے اوپر جہاں پہ شروع سے لے کے اینڈ تک جھوٹ بولا جاتا ہے اور ان کا تجربہ اتنا ہے کہ وہ ویور کو اتنا گما کے رکھتے ہیں اور اینڈ پہ وہ کچھ بھی نہیں بتاتے اور گارو واپر چلے جاتے ہیں کیونکہ ان کو آپ نے ویو کے ساتھ گرد ہوتی ہے اور آپ نے پیسے کے ساتھ گرد ہوتی ہے ان کا مقصد صرف اور صرف یوٹیوب کے اوپر آ کے پیسہ کمانا ہے اور یہ ٹوپک جو ہے یہ ٹوپک پیسے کمانے والا نہیں ہے صرف اور صرف انفرمیشن شیئر کرنے والا ہے تو یہاں پہ آپ جتنی انفرمیشن شیئر کریں گے تو کوشش کریں کہ آپ کی ویڈیو کی لینٹ جو ہے وہ پانچ چھے میٹھ تاکی ہو اسے اوپر نہیں جانی چاہیے تو آپ دوستوں نے بھی دیکھا کہ صاحبہ نے وہ چینل جذبات میں آ کے بند کیے وہ سپورٹ چاہ رہے ہیں لیکن جیو جیو کہانی اور ہم ٹی بھی بغیرہ بند کر دی تو اب میں تو بار بار نہیں ریکویسٹ کر سکتا اور نہ میں اس ویڈیو میں بھی بولوں گا کہ صاحبہ آپ وہ چینل چلا دیں آپ کی مرضی ہے بھائی آپ اپنی سیٹلر کو کامیاب بڑھانا چاہتے ہیں تو چلانے پڑیں گے اگر نہیں تو سپورٹ تو آپ دوستوں کو پتے کہ ہر بندے کے پاس فار ایور بوکس ہے ہر بندہ دیکھتا ہے کسی کو اتنی بھی پرابلم نہیں ہے تو یہاں اگر آپ شرطیں لگا کے کام کرنا لگیں تو پھر وہ کام نہیں ہوتا یہ یوٹیوب ہے کوئی ایک گلی محلہ نہیں ہے کہ جہاں پہ آپ سب ہی کو بلا کے تو کٹھا کر لیں گے اور شرطیں لگائیں گے تو یہاں پہ ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ آپ شرط لگائیں جی میرے ایک لاکھ سسکرائبر کرو تو پھر میں یہ کروں گا تو وہ کروں گا تو آپ اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دیں میں آپ کو بائی ہونے کے ناتے مشورہ دے رہا ہوں اور اپنا تجربہ ہونے کے ناتے مشورہ دے رہا ہوں جو میں نے پہلے گول شیئرنگ ٹی وی چھوڑا ہے کانوے ہزار سبسکرائبر کے اوپر میں نے تقریباً سات سال کے اندر کانوے ہزار سبسکرائبر کی ہے اور یہاں پہ اگر آپ ڈش ٹوپک کے اوپر بولیں تو ایسا ممکن نہیں ہے ہر گھر میں ڈش مجود ہے ٹی وی مجود ہے ہر گھر میں ٹی وی دیکھا جاتا ہے ڈش دیکھی جاتی ہے پروگرام دیکھے جاتے ہیں کون سا ٹاپ آ رہے ہیں کون سا نیچے آ رہے ہیں سب دیکھا جاتا ہے لیکن آپ کی ویڈیو کوئی نہیں دیکھے گا اس لئے میں یہی آپ کو مشورہ دوں گا وہ آگے آپ کی مرضی ہے چینل چلائیں یا نہ چلائیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے ہمارا کام ہے کہیں بھی کوئی چینل آنا اس کی انفرمیشن شیئر کرنا اور ہم انفرمیشن کرتے ہیں اگر کسی کا پار ڈش لگی ہے تو وہ دیکھ لے کسی کے پار نہیں لگی تو وہ نہ دیکھے وہ اس کی اپنی مرضی ہے لیکن ہم جو بات کرتے ہیں وہ پروف کے ساتھ اور ثبوت کے ساتھ کرتے ہیں آپ نے لیو سر پہ ہم ٹی وی جیو ٹی وی اور اس طرح کے چینل بند کر دیئے وہ آپ کی مرضی ہے لوگ گالیاں بھی دیتے ہیں آپ کو بھی گالیاں دیں اس بات کا مجھے انتہائی دوک ہوا کیونکہ ہم لوگ گالی بردائر نہیں کرتے ہیں ہم کسی کو گلت نہیں کہتے تھے ان لوگوں کا بھی نہیں حق بنتا کسی کو گالی دینے کا گالی دیتے ہیں تو آپ نے آپ کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جاہل ہیں کیونکہ میں بھی بولوں گا کہ جاہل ہیں ہیں ہمارے معاشرے میں جاہل جن کو ابھی تک پچھتر سال ہو گئے ہیں پاکیتان بنے ہوئے اور ہماری نوجوان یوت اور اس سے پہلے والی ہماری امبر کی یوت ہمیں ابھی تک یہ ہی نہیں پہچان ہوئی کہ ہمارے ملک کو کون لوٹ رہا ہے کون کھا رہا ہے کون اس ملک کا بیڑا گھرک آ رہا ہے ہم ابھی بھی لوگوں کی گاڑیوں کے پیچھے نعرے بازی کر رہے ہیں جب تک ہم نعرے بازی کرتے رہیں گے وہ لوگ ہمیں جوتے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے مارتے رہیں گے اور ہم جوتے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے کھاتے رہیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھائی ایسے ہی ہے جہالت جو ہے ہمارے ملک میں ایڈیوکیشن کی کمی ہے جہالت بہت زیادہ ہے کیونکہ آپ نے میرا نمبر دیا تھا کربان بھائی نے کربان بھائی نے میرا نمبر دیا تھا چینل کے اوپر بی ٹی وی کے اوپر تو میں نے لوگوں کی جہالت دیکھی میں نے لوگوں کی جہالت دیکھی کہ وہاں پہ نمبر لکھا ہوا ہے اشتیارات کی بکنگ کے لیے رابطہ کریں مارکیٹنگ کے لیے رابطہ کریں لیکن وہاں پہ مجھے کالے آتی محق ملکہ نمبر دے دو محق ملکہ ڈانت خواہ دو محق ملکہ پروگرام کے کتنے پیسے لیتی ہے تو بھائی یہاں پہ جہالت بہت زیادہ ہے اور خاص کر بے شک کوئی گصہ کرے جنوبی پنجاب میں تو انتہا ہے جہالت کی جنوبی پنجاب میں انتہا ہے جہالت کی پتہ نہیں پڑھے لکھے لوگ ہو کے بھی جہالت والی باتیں کرتے ہیں گصہ کریں مجھے اس بات سے نہیں میں سچ بولتا ہوں اور سچ بولوں گا بے شک میرے مخالف وہ گالیاں نکالے جو کچھ مرجی کریں آپ نے صاحبائی کو بھی بہت زیادہ گالیاں دیں اسے بھی مجھے اس بات کا دکھ ہے اور گصہ بھی ہے کہ آپ لوگوں کو ایسا نہیں کرنا چاہئے فری میں آپ کو تفریح میاں کی جائے اور آپ آگے سے گالیاں نکالیں تو پھر وہ گالیاں تو پڑھ کر آپ کو ہی آتی ہیں ہمیں تو نہیں آتی ہے اگر آپ بہن کی گالی دیں گے تو بہن آپ کے گھر میں موجود ہے ماں کی گالی دیں گے تو ماں نے آپ کو جنم دیا ہے تو آپ کی ماں ہماری ماں ہیں باپ کی گالی دیں گے تو آپ کا باپ ہمارا باپ ہے تو اس لیے آپ کی بہن ہماری بہن ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ ہمیں گالی نکالیں گے تو سمجھے کہ آپ نے گھر والوں کو گالی نکال رہے ہیں ہمیں اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ آپ نے آپ نے جبان سے گالی نکالی ہے ہم نے کون سی سنی ہے گالی ہیں تو حکومت میں سب ہی وزیروں باچوں سب ہی کو لوگ دے رہے ہوتے ہیں لیکن جہالت میں وہ آپ نے آپ کو ہی گالی دے رہے ہوتے ہیں بڑی بڑی ویڈیو بڑی ہو گئی ہے بات آگے کریں گے باتیں تو ختم نہیں ہوتی انشاءاللہ آگے بات کریں گے اللہ حافظ